السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں جب کسی انسان کی موت ہو جاتی ہے جب لوگ اس کو دفرانے کے لیے جاتے ہیں اور جب وہ اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں تو سب سے زیادہ مٹی ڈالنے کے بعد جو انسانوں کے ذہن میں ٹینشن رہتا ہے وہ یہ کہ بھائی ہاتھ پیر کو دھل لینا ضروری ہوگا بغیر ہاتھ پیر گھر میں آپ دھوئے جا ہی نہیں سکتے ورنہ بہت بڑی پریشانی آ سکتی ہے مصیبت آ سکتی ہے اس حوالے سے شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے آج میں آپ کے سامنے یہی باتیں پیش کرنے والا ہوں دیکھیں دوستو انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے اس کے بعد معمول کے مطابق اس پر مٹی ڈال دیا جاتا ہے لیکن مٹی ڈالنے کے بعد ہاتھ دھونا یا پیر دھونا یہ کوئی ضروری عمل نہیں ہے بہت سارے لوگوں نے اس کو ضروری قرار دے دیا ہے کہ اگر نہیں دھوئیں گے تو گویا کہ بہت بڑی آفت مصیبت گھر میں آ جائے گی لیکن اس بات کی کوئی حقیقت نہیں اس حوالے سے علامہ صدر شریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ قبرستان میں مٹی ڈالنے کے بعد اگر مٹی لگ جائے تو ہاتھ جھاڑ لے یا پھر ہاتھ دھو لے مباح طریقہ علامہ صاحب نے بتایا ہے ایسا نہیں کہا ہے کہ آپ کو ہاتھ دھونا ہی پڑے گا آپ کو بالکل ہاتھ صاف کرنا ہی پڑے گا ایسا نہیں فرمایا بلکہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ دھولو لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کو ضروری سمجھ لیا ہے کہ بھئی قبرستان میں اگر مٹی دیا ہے تو ہاتھ دھونا ہی پڑے گا بغیر ہاتھ دھوئے گھر میں آپ داخل نہیں ہو سکتے ورنہ گھر میں مصیبت آئے گی پریشانی آئے گی بے برکت ہی آئے گی تو ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ بے اصل باتیں ہیں بے بنیاد باتیں ہیں ٹھیک ہے شریعت میں کیا چیزیں جائز ہیں کیا چیزیں ناجائز ہیں یہ صرف اور صرف کہیں سنی باتوں پر ڈیپینڈ نہیں رہنا چاہیے انسان کو بلکہ اصل مسائل کی طرف انسان کو علماء کی طرف یا پھر کتابوں کی طرف انسان کو روجو کرنا چاہیے نہ کہ یہ کہ ہمارے دادا نے کہا ہے ہماری امی نے کہا ہے کہ بیٹا تم جب بھی گھر میں آنا مٹی دینے کے بعد تم ہاتھ دھولینا اس کے بعد گھر میں داخل ہونا اس پر ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہیے سمجھ رہے ہیں اسلام میں کیا کیا جائز کیا کیا ناجائز ہے یہ جاننا ہماری ذمہ داری ہے ایک مسلمان ہونے کے ناتے یہ سب جاننا ہمارے لئے بہت بڑی ذمہ داری ایک اہم چیز ہے وہی چیز کو ہم چھوڑ بیٹھیں بس کہیں سنی باتوں کو ہم یاد رکھتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ضروری ہے تو ضروری ہے تو اگر آپ مٹی دینے کے بعد ہاتھ دھولنا چاہیں تو دھو سکتے ہیں اور اگر نہیں دھوتے ہیں تو اس سے کوئی مسئیبت کوئی بلا نہیں نازل ہونے والی اس کلپ کو دوسروں تک ضرور شہر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ اہم باتیں معلوم ہو جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم